اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے بچے رہے ٹھیک ٹھیک کہانی سنیے ماما سے ناڈی شہزادی ناڈی شہزادی سٹارٹ کرتے ہیں پہلی کہانی سے ٹھیک ہے اور یہ کہانی پھر اسی طرح آگے تھوڑی تھوڑی کر کے چلے گی غیبی مدد تو کچھ ہوا یوں کئی سال پہلے اور کئی برس پہلے روشنیوں کے شہر کراچی میں چھوٹے سے محلے میں مولانا صاحب اور ان کی فیملی رہا کرتی تھی مولانا صاحب کا گھر ایک علمی گھرانہ تھا جہاں بیٹھنے کے لیے خاص انتظام تو نہیں تھا پر کتابوں کے لیے ایک کمرہ مخصوص تھا مولانا صاحب بہت صاحب علم شخصیت تھے اور ان کی تجبت ان کے پانچوں بچوں میں خاصی جھرکتی تھی آپ حسائی نہیں مجھے مولانا صاحب کی سب سے لادلی بیٹھی جو سب ہی کی آنکھ کا تارہ تھی گڑیاں بہت ہی ہنس مک اور ملنسار بچی تھی گڑیاں چونکہ سب میں چھوٹی تھی اسی لیے نہ صرف گھر والے بلکہ پڑوسی دوست احباب رشتے دار سب ہی کو چھوٹے بچی کی طرح ہی شکت سے رکھتے تھے محلہ بھی کسی خاندان سے کم نہیں تھا کوئی خالہ کوئی مامو کوئی فکھو ہوا کرتی تھی گڑیاں کے مامو کا یہ بھی رہا کرتے تھے تو اکثر ممانی گڑیاں کو بہت سی دلچسپ کہانیاں سنایاں کرتی تھی ایک دن کچھ یوں ہوا کہ تو پہر میں گڑیاں قیلولہ کرنے لیٹی آپ کو بتائیں قیلولہ جو ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتے ہوں یہاں پہ قیلولہ کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ صرف شیطان وہ قیلولہ نہیں کرتا قیلولہ کیا ہوتی شورٹ پاور نیپ جو ہم تو پہر کو تھوڑی دیر کے لیے لیتے تو ہاں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ میں پاور آ جاتی ٹھیک ہے تو پڑیاں نے بھی اسی سنت پہ عمل کیا ہو قیلولہ کرنے لیٹ گئی نہیں حدیث میں آتے صرف شیطان نہیں کرتے ہمیں کرنا چاہئے تھوڑی دیر کے لیے تو چلو پھر کیا ہوا کہ تو پھر ممانی نے کہا کہ چلو آج ہم تمہیں کہانی سناتے ہیں جس کا نام ہے اناری شہزادی کمربانو یعنی جو اناری شہزادی تھی نا انار سے اناری ہے ٹھیک ہے جو پومی گرینٹ شہزادی تھی وہ اس کا نام کیا تھا کمربانو اناری شہزادی ایک انار کے اندر رہتی تھی اور انار بہت ہی کوئی اچھی وہ غریب سا تھا یہ انار کا درخ ایک پورے سے ایک آدمی تھے ایک شخص تھے جن کا نام فضل صاحب تھا ان کے گھر میں لگا ہوا تھا ان کے آنگن میں ان کے سہن میں جو اپن سا ایریا ہوتا ہے نا وہاں پہ فضل صاحب صبح اپنی روزی روٹی یعنی اپنی جوپ کی تلاش میں نکلتے اور تھک تھک آکے واپس آتے تو کیا دیکھتے کہ گھر کا سارا کام کا صفائی سترائی ہو چکی ہوتی اور مزی کے بعد یہ کہ وہی گرمہ کرم کھانا بھی تیار ہوتا اب فضل صاحب تو بہت خوش ہوتے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں وہ تو شکر ہے کہ اللہ کا شکر کرنے کی فوراں سجدہ شکر میں گر پڑتے آپ کو پتہ ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب ان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی تو فوراں سے سجدہ شکر کرتے اور سجدہ شکر کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلہ روخ ہی ہو آپ کسی بھی روخ میں ہو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کرکیٹرز بھی اکثر جب سینجی وغیرہ بناتے تو سجدہ کر لیجئے فوراں سے کیونکہ ہر جو ہے وہ ہر خوشی کی خبر جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے نا اچھا پھر کیا ہوا کہ نماز کے بعد کھانا کھا کر وہ عشاء پڑتی اور یہ بھی سننا تھے کہ عشاء پڑتی سو جانا چاہیے تو وہ بھی عشاء پڑتی سو جاتے تھے اور پھر تحاجد میں ہوتے تھے یعنی کہ فجر سے تھوڑا سا پہلے پھر دوبارہ اپنے نئے دن کی دن کا آغاز کرتے تھے تحاجد کی نماز جو ہوتی نا وہ نفل نماز ہوتی اس کا بہت سواب ہے اس وقت اللہ تعالی جو ہے اسمان دنیا پہ آتے اور کہتے ہیں جس کو جو چاہیے مانگیں تو آپ جو چاہیں دعا کر سکتے پھر فضل صاحب بہت ہی رحم دل اور نیک سیرت انسان تھے اور وہ بہت تھے تو بہت نیڈی بہت مفلس بہت غریب تھے لیکن کسی سے وہ بولتے نہیں تھے روتے پیٹتے نہیں تو بھئی ما غریب ہوئی نہیں ہے نہیں کچھ نہیں بلکہ وہ ہر حال میں کیا کہتے تھے الحمدللہ کل حال یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے فضل صاحب کی جو بیوی تھی ان کا بہت پہل انتقال ہو چکا تھا اور ان کے پاس کوئی بچے بھی نہیں تھے وہ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر کرتے تھے تحاجد میں جب وہ رو رو کر دعا کرتے پھر پورے توقل یعنی اللہ پہ پورا ٹرس کرتے اور آپ کو بتے حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ پہ ایسی توقل کرنا چاہیے جیسے پرندے کرتے ہیں جیسے وہ صبح اپنے گھر سے انکلتے ہیں ان کی تو کوئی جوب بھی نہیں ہوتی وہ اڑتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کو اللہ میں آرام سے کھانا دیتے ہیں بلکہ اپنے چھوٹی چھوٹی سے جن کے بیبیز ان کے گھوصلے میں ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ دیکھو صبح جاتے ہیں اور اللہ میں ان کو کھانا بھی دیتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ رزقہ وعدہ تو اللہ نے کیا بھر ٹھیک ہے جنب اور جنت ہمیں کمانی ہے تو محنت ساری جنت کمانے کے لیے کرنی چاہیے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ وہ پھر تحوجد پڑھتے دعا کرتے پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صبح چلے جاتے روزی کی تلاش میں جوپ کی تلاش میں تو اللہ کی خاص رحمت ان کے ساتھ دل کی سکینت یعنی دل کی سکون کی صورت میں ان کے ساتھ رہتی بڑے ان کے پاس انر پیس ہوتا اور یہ غیبی غیبی مدد یعنی ایک انسین ہیلپ کی طور پہ کمر بانو آ کر ان کے سارے کام کر جاتی چلو آج بس پہ سلاما